اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر تکارگائے اور آج ہم جس گاڑی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہنڈائی ٹوسن ہے بسیکلی ہنڈائی ٹوسن یہ رنگس کو لانچ ہوئی ہے ایک ایسیو وی ہے سب کمپیکٹ اور یہ ہنڈائی نشات موٹرز نے لانچ کی ہے جو آج آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ لی لیا ہوگا ہم اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور سپیسیفکلی اس کی پرائس کے بارے میں کیوں بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اس گاڑی کی پرائس جو اس کے لانچ کے تقریباً بارہ گھنٹے بعد دو لاکھ انکریز ہوئی میسیکلی آپ نے لانچ چار سے پانچ مہینے میں دیکھا ہوگا یوٹیوب آوویس ایشو گاڑیوں کی پرائسز بہت انکریز ہو رہی ہیں بہرحال کسی بھی گاڑی منفیکچرر نے اس طرح کی موو نہیں کی اور سپیسیلی نیو گاڑی لانچ کرنے والے نے اب میں اگر آپ کو بتاؤں گا ہنڈائی ٹوسن دو ویریانٹ میں لانچ ہوئی ہے ایک فرم فیل ٹرائیب جیل سپورٹ اور ایک آل ویل ٹرائب آلٹی میٹ جو فرنٹ ویل ٹرائب تھی اس کی انیشیل پرائس فورٹی ایٹ نائٹی نائن کے فورٹی نائن لیک روپیز تھی اور اس کی اب نیو پرائس ففٹی لیک نائٹی نائن تھوزن جو کے ففٹی مال لیکس ہو گئی ہے اور سیمیلرلی جو آل ویل ٹرائب ورشن تھا اس کی انیشیل پرائس ففٹی تھی نائٹی نائن جو کے ففٹی فور لیکس تھی اب وہ ففٹی سکھ لیکس تقریبا ہو گئی ہے بیسیکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو ایورنس اور اس بات پر ایمفیسائز کیا جائے کہ there is no rule of law دیکھیں اگر کارڈیوں کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں there should be a proper law in place means آپ کو 3 months میں ایک دفع پرائس انکریز کریں چلیں وہ ہمارے ڈالر کی پرائس پر بہت سارے امپورٹڈ کارڈیاں ہوتی ہیں ان کے پارٹس آتے ہیں ان پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں but i don't see recent میں کوئی اس کا big change ہوا ڈالر کی پرائس میں انکریز ہونے کی وجہ سے اور پیسے ڈیوالی ہونے کی وجہ سے پرائس انکریز کیا ہو means کہ یہ اگر اس موو کو میں ہندائی ٹوسن کی طرف سے دیکھوں تو یہ just its kind of a bullying کہ بھائی ہم جو چاہیں کر لیں بھائی آپ کو ایک دن بارہ گھنٹے میں بھی پرائس ہم انکریز کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر اس کو end consumer کو کتنا فائدہ ہوگا ایسے جیسے پارکویل کے پارکویل نے بھی اس issue پہ بات کی تھی کہ بارہ گھنٹے میں mostly investors کو فائدہ ہوا گا کیونکہ ایک end consumer میری اور آپ کی طرح کا وہ کیا کرتا ہے وہ گاڑی دیکھتا ہے اس کو compare کرتا ہے مارکٹ میں آتی ہے پھر اس کے review دیکھتا ہے پھر جا کے اس کو purchase کرتا ہے اور یہ just بارہ گھنٹے میں پرائس انکریز کرنے سے end consumer کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں showrooms ہیں انہوں نے بارہ چودہ چودہ گاڑییں بک کر لیں ہوں گی اب وہی جو 55 جو 56 لاک کی گاڑی ہے وہ 60 لاک میں وہ بیچیں گے اور اسی طرح جو پہ 51 لاک کی ہے وہ 55 لاک کی بڑے گی اور there is no protection for end consumer اس چیز کا حل یہی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں basically میرا چینل ان issues پہ نہیں بات کرتا میں اس چیزوں پہ نہیں ڈسکس کرتا میرا how to کی ویڈیوز ہوتی ہیں how to drive how to fix this issue but میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس price increase کو دیکھ کے شوق ہو گیا کہ کس level پہ یہ businesses deal کر رہے ہیں ان پہ جو main ان کا جو defense point ہوتا ہے کہ ہم businesses ہیں private owners ہیں اور ہم جو مرضی price بیچیں دیکھیں ایک individual let's say میری میرے پاس جانا مہران ہے سوزوکی کی مہران ہے میں individual ہوں اگر بیچ رہوں بھی اس کو let's say وہ 4 لاکی گاڑیاں اس کو میں 6 بھی بیچ رہا ہوں وہ میں ایک گاڑی بیچ رہا ہوں اور میں کسی message کو نہیں deal کر رہا یہ businesses message کو deal کرتے ہیں اور بیسیکلی جب ایک کمپنی اس کا بیڈ موو کرتی ہے it gives confidence to other companies as well means اس میں بیسیکلی ایک it's not just کہ آپ نے 2 لاکھ بڑا دی it's like ethical ethically بھی ایک بیڈ موو ہے کہ آپ you don't care about your customers you don't care about the end users feeling of the end users کہ بھائی میں نے گاڑی لینی تھی لیٹ سے کتنے لوگوں نے maybe it's not a poor people car کیونکہ it's 5 million جو بھی لوگ لینی تھی means end customers ان کی کوئی care نہیں اس پہ میں ایک اور issue پہ بات کرنا چاہوں گا کہ باہر کا seller businesses کسرا سوچتے ہیں اور ہمارے businesses کسرا سوچتے ہیں یہ یہ جس کار کی حوالے سے نہیں ہے یہ اوورال ہر business کے حوالے سے mentality of our people who are running businesses basically جو آپ نے دیکھا ہوگا black friday کی sales آتی ہیں کچھ بھی sales آتی ہیں یا کچھ بھی آتی ہیں ان میں basically companies کا profit کمانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے let's say اگر میں ایک پانچ لاکھی چیز بیچتا ہوں اگر میں پانچ لوگوں کو بیچوں گا تو مجھے پچیس لاکھ اس سے کما سکتا ہوں اگر وہ ہی میں اگر اس کی price چار کر کے میں 10 بیچ دوں ٹھیک ہے میری میری revenue اتنا ہی مل جائے گا میرے mores item بیگ جائیں گے اور وہ 10 کی بجائے 12-15 بیگنے کی بھی chances ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ اس طرح revenue کو معنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ price increase کریں برحل اس سے کیا ہوتا ہے آپ limited لوگوں کو target کرتے ہیں آپ جو جو اپنے price increase کریں گے آپ کی target market کام ہوتی جائے گی تو میں just amaze کہ ہمارے جو business owners ہیں یا یہ companies ہیں منٹیلٹی سے سوچتی ہیں they are increasing prices برحل ان کی sales کام سے کام ہوتی جا رہی ہیں آپ کوئی بھی گاڑی اٹھا لیں مہران اٹھا لیں آپ civic اٹھا لیں کرولا کرولا نے تو اپنا وہ plant بھی بان کر دیا تھا کہ وہ prices increase کرتے جا رہے ہیں اس میں چیز کو نہیں کر رہے کہ ہم prices اگر control رکھیں گے تو ہمارے number of pieces زیادہ بیکیں گے اور ہم اس طریقے سے اپنا profit زیادہ گھم آ سکتے ہیں تو basically i am not sure کہ میں کتنے لوگوں کو target کر پاؤں گا but i think جتنے بھی جس بھی فورم پہ آپ ہیں twitter instagram جس بھی فورم پہ at least اس پہ بات کریں تاکہ لوگوں میں awareness کریڑ ہو اور اس چیز پہ لوگ بات کریں اور تاکہ یہ mainstream میں آئے کمت سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ notice لیں کیونکہ یہ ہمارے end consumer کے لئے بہت خلط چیز ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اسر کی فیچر ویڈیوز بھی دیکھنا چاہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ